کا مالک سردار تنویر الیاس جو کہ سیاسی طور پہ ایک نامالود ہے نابالد ہے وہ اپنے پیسے کے زور پہ کچھ توفے تہائے بنی گالا بھیجواتا ہے اور بولی لگاتا ہے وزارت عظمہ کی ازاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی دفعہ وزارت عظمہ کی بولی لگائی گئی ہے کشمیری بڑے ساس اتھرے لوگ ہیں ہمیشہ میڈل کلاس کی سیاست رہی ہے کشمیر کے اندر اور آپس میں جو بھی ثلافات تھے ہمیشہ ایک عزت احترام کا رشتہ اگر روایات سیکھنی ہیں تو یہ روایات کشمیریوں سے لوگ سیکھا کرتے تھے کہ کس طریقے سے عظاق کشمیر میں روایات کی بردباری کی تحمل مزاجی کی سیاست ہوتی اس ایک شخص نے جب یہ نہ کبھی کاؤنسلر بنا نہ کبھی لوکل باڈیز کی سیاست کی جب اس نے وزارت عظمہ خریدی عمران نیازی صاحب کو رشوت کا پیسہ دے کے تو اس کے بعد کشمیر کی سیاست کبھی وہی حال ہوا ہے جو پاکستان کی سیاست کا عمران نیازی صاحب کر رہی ہے کہ سوسائیٹی کو تقسیم کیا جا رہا ہے لوگوں میں نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں نوجوان نسل کے ذہنوں کو زہر آلود کیا جا رہا ہے تو یہ جب وزارت عظمہ آزاد کشمیر کی بولی لگی ہے اور ہائیسٹ بیڑر کو وہ سیٹ عبدالقیوم نیازی کو ہٹا کے تسلدار تنویر علیہ السلام کو دی گئی ہے تو کشمیر کی سیاست کبھی بیڑا گرک ہو گیا اب ایک اور پرابلم ہے کل جو حرکت کی موصوف نے کہ وزیراعظم کی تقریب کے دوران کھڑے ہو کے فورن ڈیپلومیٹس بیٹھے تھے فورن ڈگنٹریز بیٹھے تھے اور یہ کشمیر کا معاملہ تھا کہ موصوف نے کھڑے ہو کے تو تلق کلامی شروع کر دی وزیراعظم کے ساتھ یہ صرف اس لیے تھا کہ کشمیر کے الیکشن میں جو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اس خفت کو مٹانے کے لیے کہ اپنے لیڈر عمران نیازی کو میسے دیا جائے کہ الیکشن تو میں ہار گیا مگر شہباز شریف صاحب آئے تھے وہاں میں نے پتبیزی کر دیئے مجھے آپ شہبازی کا سرٹیفیکٹ دے دیں اب یہ سوشل میڈیا پر فگر چلائے جا رہے ہیں مجھے بتائیں نا کیپٹل ہے مزفر آباد دارالحکومت ہے کیا مزفر آباد میں آپ زلہ کاؤسل کا چیرمن بنا پائیں گے کیا مزفر آباد میں میر کو الیکٹ کر پائیں گے اس کا جواب ہے نہیں آپ اپنی ہوم یو سی ہارے ہیں آپ کشمیر میں جو مرضی کہتے رہیں اتنی سیٹیں دکھا دیں آپ آٹھ سو سیٹیں دکھا دیں آپ کی بات ہم مان جاتے ہیں مگر پی ڈی ایم کی جماعتوں کی مل کے سیٹیں آپ سے زیادہ ہیں اور یہ جھوٹا بھی آنی ہے کہ جی ہماری سیٹیں بہت بڑھ گئی ہیں پی ڈی ایم کی سیٹیں آپ سے زیادہ ہیں جو سیٹس میٹر کرتی ہیں اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک شمال سے سیٹ پکڑی ایک جنوب سے پکڑی ملا کے جی ہماری دو سیٹیں ہو گئی ہیں ایسے نہیں ہوتا لوکل باڈیز کا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ ایک زلے کے اندر مقصود نمبر کی سیٹیں ہوتی ہیں جو وہ جیتا ہے وہ جلہ کانسل کا چیئرمن بناتا ہے وہ میر بناتا ہے تو جب مظفر آباد کا میر یہ آپ کا نہیں ہے تو پھر یہ نوصر باز جس کا نام سردار تنمیر علیہ السلام ہے جس نے عمران نیازی کو بھاری رقم دے کے وزارت عثمہ خریدی ہے اور عیر سے عبدالقیوم نیازی کو فارق کروایا ہے تو اس کی کیا سیڈنگ رہ جاتی ہے پوری دنیا میں کل کشمیر قوس کوئی دھچکہ لگا ہے کہ پاکستانی آپس میں لڑتے ہیں کہ پاکستانی کشمیر میں بھی بیٹھیں گے تو آپس میں اختلاف کریں گے دھوک کے مار جانا چاہیے اس وزیراعظم آداد کشمیر تنمیر علیہ السلام اس کا ایک اور پرابلم ہے بھاری بھر کم رقم دے کے تو یہ وزیراعظم الیکٹ ہو گیا عمران نیازی صاحب اور ان کے اہل خانہ نے بنی گالا میں نوٹوں سے بڑا بھرا بیگ بھی ریسیف کر لیا مگر سیاسی تربیت نہیں ہے سیاسی ٹریننگ نہیں ہے ایک اور پرابلم تھا جس کے لیے وہ وزیراعظم کو پریشرائز کرنا چاہتے تھے میں برملا کہتا ہوں آپ کی تاج ریزیڈنشیا ہے کہ ادھر ہاؤزنگ سوسائیٹی ہے تنمیر علیہ السلام آباد میں پشاور روڈ تھے ایک آپ کا سنٹورس مال ہے آپ چاہتے تھے کہ وزیراعظم کو پریشرائز کر کے ان کا نو سی جاری کروایا جائے نو سی ہماری حکومت میں قانون کے مطابق قواعد و ضوابط کے مطابق ایشو ہوتا ہے آپ ہاؤزنگ سوسائیٹی کے مالک ہوں گے بہت بڑے آدمی ہوں گے بڑا پیسہ ہوگا آپ کے پاس مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ ہمارے وزیراعظم کے سامنے کھڑے ہو کے تو تقرار کریں جب ہسائی کروائے پاکستان کی اور کشمیر کاؤز کی پوری دنیا میں تاکہ آپ کا یہ چھوٹا مٹھا کاروبار جو یہ چل جائے سنٹورس کو آگ لگنے سے پہلے چار شو کاؤز نوٹس ایشو ہوئے ہیں اور دو شو کاؤز نوٹس عمران نیازی صاحب کے دور میں ہوئے کہ آپ کی وائلیشنز ہیں آپ نے بلڈنی پلان فالو نہیں کیے اس کے باوجود آپ نے جب ایک اپلیکیشن دی اس کو قانون کے مطابق کنسیڈر کر کے آگ لگنے کے بعد سنٹورس کو ڈی سیل کیا گیا اس میں بھی کچھ لوگوں نے کردار ادا کیا کہ ایک کاروبار ہے کاروباری شخصیات باقی بھی لوگوں کی دکانے ہیں تو اس کا حرج نہیں ہونا چاہیے مگر آپ نے صرف یہ کہ آپ کو شو کاؤز نوٹس دیا سی ڈی اے نے آپ بغیر اینو سی کے ایک ہاؤزنگ سسائیٹی چلا رہے ہیں چھتیس چھتیس گھنٹے آپ سوتے ہیں دفتر اب ہفتے میں تین دن جاتے ہیں آپ کی ساری آدھات ابنان عزی صاحب والی ہیں اور آپ کی جرد کیسے ہوئی آپ کی حمد کیسے ہوئی کیا آپ وزیراعظم شہباز شریف کے سامنے کھڑے ہوکے تو تقرار کر رہے ہیں ہماری لیڈرشپ نے ہمیں تربیت دی ہے پرامل رہنے کی اچھے اخلاف دکھانے کی ورنہ خدا کی قسم آج ہمیں اجازت دیں تصردار تمیر علیہ صاحب اسلام آباد میں داخل نہ ہو سکے جا پہ یہ بلند و بالا آپ کی عبارت کھڑی ہے اتنی وائلیشنز ہیں آپ کی اور یہ کشمیر کو ہمیشہ عمران نیازی کے دجکہ دیا ہے کشمیر کی وزارت عظمہ بیچنا اس سے برا فیل نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اور آپ کی اہل خانہ نے سنٹورس کے مالک سے پیسے لے کے اس کو وزیراعظم بنایا جب این سے افدل کیوں نیازی کو بنایا تھا تو ایسی کیا ضرورت پیش آگئی یا ایسی کیا مجبوری تھی کہ نو مہینے کے اندر اندر آپ نے اس کو وزارت عظمہ سے ہٹا دیا اور کرپ قرار دیا وہ جتنا بھی کرپ تو وہ اس سے کرپ تو نہیں ہے سردار تنویر علیہ السلام سے کشمیر میں آپ کا بیانیاں ریجیکٹ ہو چکا ہے لوگوں نے آپ کے بیانیے کو جو پہلے آپ نے کہا ہم کوئی غلام ہے کہ ہم مان جائیں اور آپ نے ایک انٹی امریکن بیانیاں گھڑا جھوٹ گھڑا سازش کی اس پہ بھی آپ مکر گئے آپ نے کہا نہیں وہ مجھے غلط فہمی ہوئی تھی اب آپ نے امریکن لابنگ فرم ہائر کر کے امریکہ سے اچھے تعلقات استوار کرنا چاہتی پوری قوم کو گاڑی کے پیجے سٹکر لگوا دیا ہم کوئی غلام ہے کہ اور خود صورہ کر دی پیچھو جان کے پھر ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں گھڑا گیا پھر آپ نے کہا نہیں وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ریجیم چینجمنٹ تھا کوئی کردار نہیں ہے وہ طریقے تمہتماعت کو روک سکتے تھے مگر روکا نہیں پھر جب نہیں روکا تو آپ نے جنرل باجوا پہ الزامات لگانے شروع کر دیئے کہ جنرل باجوا سے آپ کا تقاضہ یہ تھا کہ آپ طریقے تمہتماعت کو ناکام بنا انہوں نے کہا میں غیر اینی کام نہیں کرتا جب انہوں نے انکار کیا تو آپ کو غصہ چڑھ دیا آپ نے ان کو میر بیافر میر صادق کرنا شروع کر دیا پھر خود غیر اینی آفر کی کہ میری حکومت بجالے غیر مہینہ مدد کیلئے آنمی چیف آپ سیلیکٹ ہو جائیں یہ ہے کولو فیل کا تذار یہ ہے منافقت کی سیاست اور کشمیر میں جو شکست فاش ملی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس میں صدر اذار کشمیر مسلمی دون شاہ علام قادر صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے انہوں نے وہاں بڑی میند کی ہے اور کشمیر کے رزالت پہ جو ابحام ہے میں اس کو دور کرنا چاہتا ہوں اور اس خفت کو مٹانے کے لیے شکست کی خفت کو مٹانے کے لیے جو سردار تنمیر علیہ السلام نے مقروح حرکت کی ہے اس کی مضمت کرتے ہیں اور یہ اتجاجی تحریک چلے گی وزیر ازم ازاد کشمیر کے خلاف کی اس قابل نہیں ہے اور آپ پتہ کروائیں کہ کشمیر کی گورنمنٹ کو اتنا نقصان ہو رہے اس شخص کی وجہ سے کہ وہ کئی کئی دن امیلیبل ہی نہیں ہوتے دفتر ہی نہیں آتے پتہ نہیں کیا خواکس ہوتے کہ دفتر آنے سے آجز ہے تو یہ کشمیر کا جو ریزلٹ آیا اور ابھی تیسرا مرلہ باقی ہے آپ جتنے مرضی سوشل میڈیا پہ لگائیں کتنی شیٹیں ہم جیت گئے آپ دارالحکومت بھی ہار چکے ہیں آپ دیلم بھی ہار چکے ہیں آپ رابلا کوٹ بھی ہار چکے ہیں آپ حویلی بھی ہار چکے ہیں تو آپ جیتے کیا ہیں یعنی مجموعی طور پر فگرز کو دکھا دینا تو یہ جو مقروح حرکت کی ہے سردار تنویر علیہ السلام کا فرمیادہ آپ کو بہتنا پڑے گا ہم کسی پریشر میں آکے نہ آپ کے سنٹورس مال کے لیے نہ تاج ریزنسیا کے لیے کوئی غیر قانونی نو سی جاری نہیں کریں گے آپ نے یہ حرکت اس لیے کیا ہمیں پتہ ہے اس بات کا اور دوسرا بتمیزی پہ سرٹیفیکیٹ بانٹے جاتے ہیں اس نو سرباز کی طرف سے جو اس دن کیمرے پہ آیا تو اس کے بھانجین کان میں کہا یہ آپ کی ٹانگ زخنی ہے یہ اس طرح کا آدمی ہے اور اگر یہ پجاب اسیملی توڑنے کا اعلان کیا تھا حمد ہے تو توڑ کے نکھائیں میں نے تو کہا تھا نہیں ٹوٹے گی یہ شخص اتدار کی بغیر ہے نہیں شکتا اس کو پیسوں کی لطھ پڑی ہوئی ہے آج فرم گوگی کو آپس بلائے نہ اگر اتنا دامد صاف ہے اور وہ جو ڈھڑی ہے وہ آپ ریٹین کر سکتے روز کے مطابق بیچ نہیں سکتے بہدار میں جا کے کہ سعودی آپ اندازہ کریں یہ بات کرتے مجھے شرم آ رہی ہے کہ سعودی ولی اہد کا دیا گیا توفہ ایک مہنگا ایک قیمتی توفہ پاکستان کی عزت کے لیے وہ ایف سکس کی دکان پر بیچ دیا اور ایف سکس کی دکان پر بیچ کے ہاتھ سے رسید بلوالی جی اتنے کروڑ کی میں نے گھڑی بیچ دی تھی وہ بھئی کیا ضرورت پیش آگئی تھی گھڑی بیچنے کی کوئی خدا خوفی ہے آپ نے کہ ایک سعودی ولی اہد کی توفہ کو آپ بیچ دیتے ہیں اور وہ فراغ ہوگی جو ڈائمنڈز کا کاروبار کرتی ہے جو گھڑیاں بیچنے کی شوقین ہے جس نے کوئی چیز نہیں چھوڑی ہر ٹھیکے میں کمیشن ہر افسر کی ٹرانفر پوسٹنگ میں پیسے آپ کا دامن صاف ہے کل اس کو پیش کرائیں آکے مگر نہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ آئے گی وہ آپ کی بینامی ہے سارا الزام آپ پہ آئے گا آپ نے اس کو اپنے اقتدار سے نکلنے سے پہلے فرار کروا دیا اور دبائی بھیجوا دیا اب اس کو آپ نے وہاں روکا ہوا ہے کہ پاکستان نہ آنا کیونکہ وہ آئی تو وہ توتے کی طرف فر فر بولے گی اور جب وہ فر فر بولے گی تو پھر تھر تھر آپ کی ٹانگیں کام بھی گی اور آپ کی جب کام پہ ٹانگیں گی تو پھر بڑا کچھ جو ہے اور پنجاب کی حکومت کا آپ فکر کرتے ہیں آپ میں حمد ہی نہیں ہے وہ شخص جو سرکاری پانی کی بوتنے بنی گالا لے گیا ہو مرسی آسائنس ایڈ ٹیکنالوجی کی جو سکس روڈ کے جلسی میں سرکاری ہیلیکاپٹر میں دورہ کرتا ہو جو پوٹو ہار ٹاؤن کی سرکاری لوکل کانسل کی کرسی پہ بیٹھ کے جلسے سے خطاب کرتا ہو سرکار کے بغیر زندہ رہ سکتا بری لت پڑھ دی ہے اصدار کے مزے لٹنے کی چوریاں کرنے کی پیسے کمانے کی گھڑیوں کا بھی آپ کو جواب دینا ہوگا اور آپ کس حیثیت میں سرکاری ہیلیکاپٹر میں اس جلسے میں گئے ہیں آپ کی اٹائٹل ویٹ کیا ہے نہ آپ لیڈر آف اپوزیشن ہیں نہ آپ کے پاس کوئی منسٹری ہے نہ وزیر اعظم ہیں پنجاب کے عوام کا پیسہ جس سے فیول دلتا ہے اس ہیلیکاپٹر میں آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ وہ شہنشاہ کی طرح پنجاب حکومت کے سرکاری ہیلیکاپٹر میں سکس درور ڈرابل پرنڈی کا دورہ کر رہے ہیں پوری انتظامیہ نے سرکاری انتظامات سے آپ کا جلسہ کروایا ہے حمد تھی تو آتے ہیں نا اسلام آباد کسی بڑی جگہ پہ جلسہ کر کے دکھاتے مگر آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کا بیانیاں دن بے دن ناکام ہو رہا ہے جتنے جھوٹ آپ نے بول دیئے ہیں جتنا پروپیگنڈا آپ نے اس ملک میں کر دی ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جھوٹ اب چلنے والا نہیں ہے اس لئے آپ پنجاب حکومت کے سہارے زمان پارک میں پناہ لیے بیٹھیں جتنا میں پرویزلہی کو جانتا ہوں چالیس سال کا ہمارے خاندان کا اس سے تعلق ہے وہ آپ کی خلاف بیان ایسے نہیں دے رہا وہ سوچی سمجھی ایک سادش ہے تاکہ آپ حکومت نہ توڑ سکیں وہ اختلاف آنگ پیدا کرنے کی بیج بودی ہیں ہمت ہے ہم تو مقابلہ کہیں گے ہم جمہوری لوگ ہیں ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی اسیمبلی اپنی آئینی مدد کی تکمیل سے پہلے تحلیل ہو مگر اگر آپ نے ہمت ہے تو آپ توڑ کے دکھائیں آپ کا یہ جھوٹ بھی انشاءاللہ لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہوگا کہ آپ حکومتوں کے بغیر نہ ساس لے سکتے ہیں نہ زندہ رہ سکتے ہیں صاحب یہ فرمائے گا کیا سینٹروز کو سیل کر رہا ہے استقامی کاروان نہیں ہے کیونکہ ہاں نہیں سردان میں اس کا اور آج اس کا سینٹروز ہیل ہو گیا ہے تو اس سے پہلے بھی پہنچ سال آپ کی کمہ دریئے سینٹروز بھی دے رہا آپ حکومت کے ساتھ پہنگ پہنگ رہا اور دوسرا شاہد رہنم قادر صاحب آپ سے سوال ہے میرا میں سینٹروز آلہ آپ کو بتا دوں آپ سے سوال میرا یہ ہے مظفر آباد دیوین کے بارے سے بھی آپ نے بڑا دعویٰ کیا ہے نیلم میں پہلان جسٹر پانسلٹ کی سیٹیں ہیں تین آپ جیتے ہیں اور تین پیپلز پارٹی کیا ہے وہاں چیئرمن کیسے جسٹر کا برائیں گے دوسرا ہٹیاں بالا میرا جو دل ہے وہاں پر بھی آپ بری طرح آ رہے ہیں میں نے ہٹیاں بالا کا ذکر کیا ہے میں نے ذکر کیا ہٹیاں بالا کا میں نے نیلم کا کہا اور مظفر آباد کا کہا ہے میں نے ہٹیاں بالا کا نہیں کہا میرا سوار سننے آپ نے بنی ہوگی جسٹر نیلم میں بھی آپ بنا سکتے ہیں جسٹر پانسلٹ وہاں آپ کا خیال ہے نا میرا سوار سننے اس کے بعد آپ کا خیال ہے نا اور مظفر آباد مظفر آباد لچھیں کہ آپ نے اپنا حمیر بنا لیں گے باقی بھی اپنے مشکلات کے سامن ہوگا اچھا جسٹر پہٹیاں بالا کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر بھی آپ بنا سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ ریکارڈ کو دوست کر لیں کہ نیلم میں انشاءاللہ پندرہ سیٹوں میں سے آپ فکر نہ کریں الیکشن آنے دیں ہم آپ کو بنا کر دکھائیں گے نہیں ہم دوڑ تو باہر سے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے باہر سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس دو آزاد ہیں اور چھے ہمارے پاس ہیں تو اس لئے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے مظفر آباد میں بھی کوئی اتنی ہٹیاں کا تو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا باہر کا میں نے ذکر نہیں کیا دیکھیں نا آپ وہ بات کریں جس کا جس کا میں نے ذکر راولہ کورٹ کا میں نے ذکر کیا زلہ کونسل بھی اور میر شیبیر بھی یہ دونوں جو ہیں یہ پی ٹی آئی کو نہیں مل سکتے حویلی میں نہیں مل سکتے ابھی آپ دیکھیں گے نا پرسن ریزلٹ آ جائے گا اس کے بعد یہ سارا جہاں تک یہ آپ نے دیکھیں نا دو تاریخ کو آپ پڑھیں یہ دو دسمبر کا نوٹس ہے